دلستانی لڑکی سے شادی کرنے والا گرفتار کیا گیا ہے ڈلی ائرپورٹ سے رحمان کو گرفتار کر لیا گیا مدیش بھاگنے کے پراک میں چورو نوازی رحمان تھا اور اسی دوران اس کی گرفتاری ہوئی ہے ایف آئی آر کے بعد رحمان کے خلاف لوکاؤٹ نوٹیز زیارے کیا گیا تھا رحمان کی پہلی پتی نے بھادرہ تھانے میں فیز درس کروایا تھا رحمان نے بیڈیو پال کے ذریعے مہوش سے نکاح کر لیا تھا اس کے بعد اف آئی آر دلستانے کے ساتھ ہی لوکاؤٹ نوٹیز زیارے کیا گیا تھا اس کے بعد یہ کاربائی کی گئی زیادہ جانکاری کے ساتھ راجو رامگڑیا ہنمانگر سے ہمارے سموادہ تھا فون لائن پر راجو کیا کچھ جانکاری ہے اس بڑی کاربائی کو لے کر بالکل یہ جو رحمان ہے چورو نوازی ہے اس نے جو پاکستان کی لڑکی سے شادی کی تھی اور اس کی جو پہلی پتنیاں تو اس نے بادرہ تھانا میں مقدمہ درد کروایا تھا دیج پرتارنا کا اور تین طلاق کا اس پر ایک لوکاؤٹ نوٹیز زاری ہوا تھا کہ کہیں یہ ویدیس نہ باغ جائے اور آپ جو ہے جلہ پولیس کو یہ سوچنا ملی کہ یہ ویدیس باغنے کی فراغ پر ہے اور ایسے میں جو ہے جلہ پولیس دوارہ ڈلی میں ڈلی ائرپورٹ پولیس کو ڈیٹین کیا گیا ہے اور اس کو جو انمانگر پولیس ہے ابھی ڈلی سے لے کے دیر راتری تک ہنمانگر پہنچے گی آگے کی جو بھی کاروائی جو بھی جانچ ہوگی فیلال تو جو ڈی ایس پی رنویر سائیں ہیں نیتر تو میں یہ کاروائی ہوئی ان کا یہ کہنا ہے یہ پورا معاملہ تھا کیا پھر سے سنگشیپ میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ چورو نوازی اس نے شادی کیسے کی پاکستان کیا کبھی یہ پہلے جا چکا ہے اور اب کیا یہ واپس پاکستان بھاگنے کے فراق میں تھا جیسے کہ اس کی پہلی پتنی ہے جو بادرہ نوازی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میری شادی کے بعد سے مجھے دیج کے لیے پرتارت کیا جاتا تھا اس کے بعد یہ ویدیس میں کوئیت میں نوکری کرنے چلا گیا اور وہاں ہی اس کی کوئی جانکاری جو ہے پاکستان کس لڑکی سے ہو گئی اور ہمیں بعد میں پتا لگا کہ اس نے پاکستان لڑکی سے شادی کر لی اس دوران جو ہے اس نے تین طلاق بھی اپنی پتنی کو دیا پتنی میں پھر بادرہ تھانے مقدمہ درج کروایا اس کی پتنی کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو پاکستان لڑکی ہے سائی جاسوس بھی ہو سکتی ہے فیلال جو ہے پولیس نے لوک آؤٹ نوٹیز جاری کیا تھا کہ یہ ویدیس نہ باگ جائے اور آج ویدیس جانے کی فراق میں اس کو دلی ائرپورٹ سے ڈیٹین کیا گیا ہے فیلال جو ہے ڈی ایس پی رنویر سائی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو دیر راتری کو یہاں لیا جائے گا اس کے بعد آگے کی جانت میں کیا نکل کے آتا ہے وہ باد کی بات ہے فیلال جو ہے پولیس نے ڈیٹین کیا ہے اس کو جی جی اب اس کی پتنی کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے کو لے کر اس کی پتنی کا تو پہلے بھی کہنا تھا اب بھی یہی کہنا ہے پہلی اس کی یہ مانگ ہے کہ دیز پر تارنا کے معاملے میں اس کی گرفتاری کی جائے دوسرا مجھے تین طلاق دیا اس کی پتنی کی تو یہ مانگ ہے مگر فیلال جو ہے پولیس نے ڈیٹین کیا تو آگے جو بھی جاچ ہوگی جو بھی نکل کے آئے گا اس کے جی راجو آپ بنے رہیے اگلی بڑی خبر پر بھی آپ سے جانکاری لیں گے بہرال پاکستانی لڑکی سے شادی کرنے والا رحمان جو چورو کرنے والا ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے دلی ائرپورٹ سے اس کے گرفتاری ہوئی ہے اور اسے بیچ انمانگر سے بڑی خبر جہاں پر دو معصوم بھائیوں کی موت کے معاملے میں آخر کا سہمتی بن گئی ہے پریجنوں اور پرشاہسن کی بازچیت میں پریجنوں اور ویدائک کے ساتھ سہمتی بنی ہے پریجنوں کو تین لاکھ روپے کی آتھک مدد دینے کاشوہسن پرشاہسن کی طرف سے دیا گیا ایک سیڈرپورٹ سمیدہ پر سرکاری موپے کاشوہسن ہے اور زیادہ جوانکاری کے ساتھ راجو رامگڑیا راجو کیا کچھ سہمتی بن پائی ہے جو سنگریہ ویدائک ہے وہ درنے پر بیٹھے تھے پریجنوں کے ساتھ جو دو معصوم بچے سگے بھائی ہیں ان کی آج ڈوبنے سے موت ہوئی تھی سہمتی یہ بنی ہے کہ تین لاکھ روپے اب معافضہ دیا جائے گا کیونکہ ڈی ایس پی ایس ڈی ایم انہوں نے وارتہ کی تھی ویدائک کے ساتھ پریجنوں کے ساتھ تو تین لاکھ روپے معافضہ دینے پر سہمتی بنی ہے ایک وقتی کو پریوار کے سمیدہ پر نوکری دینے کی اور آواز یوزنہ میں لاپ دینے کی فلال یہ سہمتی بنی ہے اور اس کے بعد جو ہے ویدائک منیوں پونی اور پریجنوں نے فلال درنہ اٹھا دیا ہے آگے اگر ویدائک کا یہ کہنا ہے کہ آگے اگر جو ہماری مانگے ہیں جس پر سہمتی بنی اگر یہ پوری نہیں ہوئی تو ہم پھر سے آندولن کریں گے جی چلے بہت شکریہ راجو تمام جانکاری کے لیے تو وہیں بات کرتے ہیں بارش کے بعد کے حالاتوں کی بارش کے بعد جوئے پور کے حالات بگڑ گئے ہیں مکہ منتری بھجنلال شرمہ نے آج شہر کے ان علاقوں کا دورہ کیا جہاں پر کافی نقصان ہوا ہے مکہ منتری نے جوئے پور میں پرباویت علاقوں کا قریب ساڑھے تین گھنٹے تک جائزہ لیا اس دوران جوئے پور میں دیکھ رہی عویبستاؤں کی وجہ سے عدھکاریوں پر سی ایم نے ناراضگی بھپکٹ کی مکہ منتری بھجنلال شرمہ نے جب جیپور میں بارش کی وجہ سے عویبستاؤں کو دیکھا تو انہوں نے عویبستاؤں کو صدھارنے کے لیے عدھکاریوں کو دشانے دیش دیئے دوران سی ایموں اور زلہ پرشاستنک عدھکاریوں کے علاوہ اسطانی ویدھائی کے بھی ساتھ رہے تو مکہ منتری آج جو اس شہر کے الگ الگ حصوں میں پہنچے ان خاص طور پر انہیسوں میں جو تیز بارش کے بعد برباویت ہوئے ہیں ان علاقوں میں بھی پہنچے جوہاں پر جل بھراو کی سمسیہ لوگوں کے سامنے بڑی پریشانی بن کر کے ابری ہے مکہ منتری نے کئی علاقوں کا دورہ کیا جس میں خود ان کا نرواجن شہر ترستانگانیر بھی شامل ہے یہاں پر بھی مکہ منتری پہنچے تھے ساتھ بیٹو بائی پاس سے لگا کر کے مارانی پام اور تمام علاقوں کو دیکھا اور خاص طور پر ان علاقوں اور نالوں کو لے کر کے وشیش مردیش دیئے ہیں جہاں پر اوبرفلو ہونے سے لوگوں کی سمسیہیں بڑھ رہی ہیں یا پھر جل نکاسی پرباویت ہوئی ہیں مکہ منتریوں کے اور سے عدکاریوں کو وشیش برشانی دیئے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو کسی طرح کی سمسیہ نہیں آئیں تو آج ایکشن کے موڈ میں سی ایم بھجنلال شرما دکھائی دیئے ہیں جیپور کے بارڈ پرباویت اور خاص طور پر بارش سے پرباویت علاقوں کا دورہ سی ایم بھجنلال شرما نے کیا ہے پوٹی سٹکوں کو لے کر کے مکہ منتری نے ناراضگی پتت کی ہے اس دوران میں کل سی ایموں میں کئی عدکاریوں کو طلب کیا گیا ہے توہیں سرہدی بارڈ میں زلے کے چوٹن تھانا علاقے کے لیل سر گاؤں کے جنگلوں میں دس ہرنوں کے شکار معاملے کو لے کر لوگوں میں آکروش ہے اسے لے کر کے ڈی اے فو سمیت پولیس اور پریشاسن کے ادھکاری موقع پر پہنچے ون بیبھاگ نے الگ الگ چار تیمیں بنا کر شکاریوں کی تلاش شروع کر دی ہے وہیں ون نجی پریمیوں نے جب تک چنکارہ شکاریوں کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے تب تک اپنا دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اس کے بعد موقع پر چوٹن کے ویڈھائک آدھورام نگوال بھی پہنچے ون بیبھاگ کو جلدی شکاریوں کی گرفتاری کے نردیش آدھورام نگوال کی طرف سے دیئے گئے ہیں چنکارہ شکاریوں کی گرفتاری کے نردیش وہ پوسٹ مارٹم سے پتا چلے گی اور یہ ڈانیاں ہیں دور دور کھیتوں میں یہ ون بیبھاگ سے باہر زمین ہے تو چنکارہ کیاں باہر بھی گھومتے ہیں تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پور میں بھی یہاں پر کچھ لوگ شکار کرنے آتے رہے ہیں کیونکہ اتنے ہرنوں کا ایک ساتھ شکار کیا جانا تھوڑا سا بہت دکھت گھٹنا ہے اور ون بیبھاگ اس میں ہم نے اپنی چار تیمیں بنا کے اور گاہوں میں پوستاج کر رہے ہیں پولیش اور پرشاشن کا پورا صحیح یوگ مل رہا ہے جتنا جلدی ہو سکے گا ہم اس میں اپرادیوں کو پکڑیں گے اور ہمیں میک شور کیس پرکار کی کوئی گھٹنا دوبارہ نہیں ہو اور ان کو سکسے سکس سدہ ملے تو ہی ناغور ایسی بی کی ٹیم نے صدر تھانے کی ہیڈ کانسٹیبل کو اسی ہزار روپے کی رشرت لیتے ہوئے گرفتار کیا ہے پریبادی کی شکایت پر ایسی بی کی اتھرک پلس ادھک شک کلپنا سولنکی نے یہ کاروائی کی اور ہیڈ کانسٹیبل جالم سنگھ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اس گھوسک اور کانسٹیبل کی گرفتاری کرنے کے بعد اسے پوستاج کی جا رہی ہے اس معاملے میں تھانے کی سی آئی اجے کمار اور ریڈر مہدیو تانڈی کی بھومکا بھی سندگت پائی جا رہی ہے دونوں کی بھومکا کی جانچ اب ایسی بی کر رہی ہے ایسی بی کی اتھرک پلس ادھک شک کلپنا سولنکی نے بتایا کہ شہر کے شیطلہ ماتا مندیر کے پاس رہنے والے پریبادی رادہ کشن وشنوئی کی شکایت پر یہ کاروائی کی گئی بتایا جاتا ہے کہ ایڈ کانسٹیبل جالم سنگھ مقدمے میں پریبادی کو دشکر معاملے میں آروپی نہیں بنانے کی ایوز میں دو لاکھ روپے کی رشوت مانگی تھی پھر ایک لاکھ میں سودا تائے کیا آج دھانے کے باہر ایک لاکھ روپے دینے کے بعد پریبادی کے پینے پر بیس ہزار روپے ہینڈ کانسٹیبل نے ہیڈ کانسٹیبل نے واپس دے دیا ایسی بی نے ہیڈ کانسٹیبل کو اسی ہزار روپے کے ساتھ رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے جالم سنگھ ہیڈ کانسٹیبل سدھر پولیس اسٹیشن ناغور میں تینات ہے ان کا ٹراب کیا ہے ہیڈ کانسٹیبل ابھی تک اس میں سی آئی ساپ جو ہیں ایسے چو ان کی بھوئی کی جانچ کی جا رہی ہے یہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے لئے لئے تھے باقی پریبادی کا ایک مقدمہ درج ہے پریبادی کے خلاف اس میں پریبادی کا بھی نام آ سکتا ہے یہ تو پریبادی کو دراغ کی گئی آپ کو بھی اس میں ملجم بنایا جا سکتا ہے اس کے وجہ میں ان سے شروعات میں دولاک روپے کی ڈیماند کی گئی اور یہ سدر تھانہ جہاں ابھی شرف تین یا چار پولیس کرمی بچے ہوئے ہیں تو کیا ناغو ریشپی اس تھانے کی بھومی کا یا اس تھانے میں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی جانچ کروائیں گے اگر کوئی اور پولیس کرمی رشوت کے معاملوں میں لپت نہیں ہوتا تو جائر طور پر یہاں سارے پولیس کرمی موجود رہتے ہیں لیکن ابھی پورا تھانہ سنسان ہے اس تھانے میں تین یا چار پولیس کرمی ہی نظر آ رہے ہیں باقی کوئی پولیس کرمی یہاں ہے نہیں جو تھانے کے جس ریڈر کی بھومی کا سامنہ نہیں ہے جو ریڈر تھانے میں موجود رہنا چاہیے وہ یہاں بھی موجود ہے نہیں کیوں ہوگا موجود کیونکہ اس کی تو بھومی کا ہی سامنے آگئی ہے تو یہ ایک طریقے سے کھلبلی سی مچی ہوئی ہے ناغور پولیس میں اب دیکھنا یہ ہوگا تاکہ ایسی بھی آگے جانچ میں کس طرح کی قوائد کرتی ہے مہندر وشنوی نیوز ایٹی ناغور تو وہیں کیا بھجونلال سرکار سے ڈاکٹر کروڑلال مینہ کی ناراضگی دور ہو گئی ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ جس طرح ہے ڈاکٹر کروڑلال مینہ آپدہ پربھاوی تلاقوں کی سرکشا کو لے کر گمبیر دکھ رہے ہیں اس کے بعد ایسے قیاس لگ رہے ہیں کہ وہ سرکار میں واپسی کر رہے ہیں منطری کے طور پر اور اسی بیج پردیشا ادھیکش مدن راٹھوڑ کا بیان بھی وشواس سے بھرا نظر آ رہا ہے ریپورٹ دیکھیں ایک طرف پردیش ادھیکش مدن راٹھوڑ کا یہ بیان اور دوسری طرف آپدہ پربندن محکمے میں ڈاکٹر کروڑی لال مینہ کی سکریتہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ڈاکٹر کروڑی لال مینہ سرکار میں واپسی کر رہے ہیں لوگ سبھا چناؤی نتیجوں سے آہت ہو کر ڈاکٹر کروڑی لال مینہ نے پہلے استیفہ دیا اور پھر ویدان سبھا اور سچی والے سے دوری بنائیں بجٹ ستر میں ڈاکٹر کروڑی کی گہر موجودگی پر بھی ویپاکش نے جم کر سوال کھڑے کیے اب خبریں آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر کروڑی لال مینہ اپنے مہکموں کی پائلیں نکالنے لگے ہیں اور بھاری بارش سے پربابت زلوں میں آپدہ پربندن کو لے کر ضروری دشا نردیش بھی دے رہے ہیں یہ بلکل وہ سنبھلیں گے وہ کام کریں گے وہ ہمارے انوساسی کاری کرتا ہے وریشت کاری کرتا ہے اس لئے انہوں کو یہ سمجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ انہوں نے جو کیا اس کا ایک آدھار تھا ایک بھاوناتنک آدھار تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کشیتر سے اس جمتہ پر انہوں کو پورا بنوشہ تھا لوگ سبھا جناہوں کی پرچار کے دورہ ڈاکٹر کروڑی سارجنک منچو سے یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ پی ایم موڈی نے انہیں پوروی راجستان کی پانچ لوگ سبھا سیٹوں کی ذمہ داری دی ہے اس میں سے اگر پاتھی ایک بھی سیٹ ہارتی ہے تو وہ منتری پت سے استیفہ دے دیں گے چار جون کو جب نتیجہ آئے تو بی جے پی دوسا بھرہت پور ٹانک سوائی مادپور اور کرولی دھولپور سیٹ ہار گئے ڈاکٹر کروڑی نے اس کے بعد آفیس جانا بند کر دیا اور سی ایم کو استیفہ سوم دیا ڈاکٹر کروڑی کو منانے کی کوششیں بھی ہوئی پر منتری پت سے انہوں نے دوری بنایا رکھی بجٹ ستر کے دوران بھی بے ویڈھان سبھا نہیں پہنچے بجٹ ستر کی جانتا کی انہوں نے سیوہ کیا برسوٹ تک سیوہ کیا تو ان کو امید تھی کہ جانتا تو میری بات کو منے گی اور جانتا کے سامنے انہوں نے اگوائدہ کر لیا تھا تو انہوں نے یہ اپنا دیاگ پتھ دیا تھا کہ اس کو سویکار نہیں کیا لیا ہے سویکار کرنے والے نہیں ہیں پھر ہی ان سے بات ہوئی ہے اور مستر پھول سے میں ان کو اور بھی منانے میں کامیاں بہنگا مجھے ویسواس بھی ہے وہ ساتھ میں بھیڑیں گے اجسطان کی وکاس میں ان کی بھونکہ ہے اور انہوں نے بھونکہ نہیں پہتا بی جے پی آلہ کمان اور سی ایم بجن لال کی سمجھائش کئن کئن اثر دکھانے لگی ہے سوٹروں کے حوالے سے خبر ہے کہ ڈاکٹر کروڑی راجہید میں ضروری پائلوں پر دستکت کرنے لگے ہیں بہرحال اپچناو سے ٹھیک پائلے ڈاکٹر کروڑی لال پینہ کو اگر پارٹی منا لیتی ہے تو یہ پارٹی کے لیے اچھے سنکیت ہیں اب اگر کروڑی لال مینا مان جاتے ہیں تو یقین مانیے گا کہ اپچناو میں بی جے پی کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے حالانکہ خبریں یہی آ رہی ہیں کہ کروڑی کی ناراضی کو دور کرنے میں سرکار کافی حد تک سپل ہو گئی ہے اور اپچناو میں اگر کروڑی میدان میں پارٹی کا سمطن کرنے کے لیے جی جان سے جڑتے ہیں تو پھر بی جے پی کو اس کا لاب بھی مل سکتا ہے بابولال دھائل نیوجی ٹین جائپور اور اسے بیچ جہسل میر سے بڑی خبر مل رہی ہے جہاں پر مکھے منتری بھجنلال شرما کل سے دو دیوہ سی دورے پر جہسل میر پہنچ رہے ہیں جہسل میر میں الگلے کارکرموں میں سی ایم شرکت کریں گے کل رات کو آٹھ بس کر پندہ منٹ پر جہسل میر پہنچنے کا کارکرم مکھے منتری کا جہاں پر سرکیٹ ہاؤس میں راتی ویشراہم سی ایم کریں گے بودھوار کو ترنگا یادتا کارکرم میں شرکت کریں گے سی ایم تنوٹ ماتا مندیر میں پوجا اٹنا کریں گے اور ساتھی مکہ منتری بھارت پاک بورڈر کی یادتا بھی کریں گے بیبارجن ویبیشکہ پر ایک سنگوشتی میں سی ایم بھجنلال شرما شامل ہوں گے پتے گرد میں مہا ویدیالے کے ککشا ککش کا لوکارپن کریں گے تو وہیں جیسیل میر سے ہیلیکاپٹر سے پرستان کر صبح ساڑھے دس بجے اگلے دن تنوٹ ماتا مندیر پہنچیں گے ویشیش پوجا اٹنا کرنے کا کارکرم سی ایم بھارت پاک بورڈر پر ریجو آئیں گے دیکھیں گے بی ایس اپ کے بیوستاؤں کو اور ساتھی ساتھ سیما پرہریوں سے یہاں پر ملاقات دیں گے تو وہیں بھارت پاکستان بورڈر پر بی ایس اپ پندرہ اگست کو لے کر کے الیٹ ہو گئی ہے پسلے آٹھ مہینوں میں بی ایس اپ نے 137 کروڑ کی ڈرگز پکڑی ہے ساتھی آنے والے دنوں میں اور چوکسی بڑھا دی گئی ہے ریپورٹ دیکھیں سیما پار سے ہو رہی گسپیٹ اور تذکری کو روکنے کے لیے سیما سرکشابل یعنی بی ایس اپ اب سمارٹ پیسنگ اور انٹی ڈرون ٹیکنولوجی کا استعمال کرے گی بی ایس اپ نے گسپیٹ کو روکنے کے لیے ایسی فینسنگ لگانے شروع کر دی ہے جس کے ساتھ چھٹ چھار ہوتے ہی ہٹ کوارٹر پر الٹ چلا جائے گا وہیں اس سال مہج آٹھ مہینوں میں پاکستان سے ڈرون کے ذریعے گرائے گئی 137 کروڑ کی ڈرگز پکڑی جا چکی ہیں اس کے لیے خاص انٹی ڈرون مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے بی ایس اپ راجستان فرنٹیئر آئی جی ایمل گرگ نے بتایا اس کے لیے دیش بھرکی ایجنسیوں کی مدد لی گئی ہے بی ایس اپ کے لیے بی ایس اپ پوری طرح سے سہر ہے بی ایس اپ کے لیے واقعی بہت مشکل ٹاسک ہے 4096 کلومیٹرز کا بارڈر ہے جس میں جو سب سے پہلے میچے بیس کنگال آتا ہے اس کے بعد میں اوپر اس کے آ جائے گا یہ آسام پھر میگالے پھر میجورم اور اس کے بعد ترکرار تو ان ساری سٹیٹس میں جو ہندوستان کا بارڈر ہمارا بانگلدیش شویحت لگتا ہے ان سبی جوہوں کے حالات بہت سنسٹیو بنے ہوئے ہیں اس سال آٹھ مہینوں میں بی ایس اپ نے کل تیز کلو ہیروین پکڑی ہے جس کی قیمت قریب ایک سو سنتیس کروڑ روپے ہے اس کے ساتھ ہی چار پاکستانی ڈرون اور ڈرون کے ذریعے گرائے جانے والے کئی ہتھیاروں کو بھی ضبط کیا گیا ہے ساتھ ہی کل اٹیس سندگتے وقتیوں کو پکڑا گیا ہے جن میں سے چھے پاکستانی ناغرک ہیں اور ایک بانگلہ دیشی ناغرک ہیں آپ کو بتا دیں کہ بی ایس اپ نے دو ہزار دیس میں چوہتر کلو ہیروین پکڑی تھی تو وہیں دو ہزار بائیس کا آنکڑا چون تیس دشبلہ پانچ کلو کا تھا بی ایس اپ نے انٹی رون سسٹمز لگ بار پوری سینہ تھے لگایا ہے جو ایفیکٹیوٹ ہے کام کر رہے ہیں بہت ایفیکٹیوٹ ہی اس کی لکیشنز میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن وہ بہت ایکٹیوٹ ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں انٹی رون گن cancers ہیں جو لے کروکر آپ کا اصطیم معلوم کر رہے ہیں انٹی رون گنز کا استعمال کر رہے ہیں ہماری جو ایک بار لوکےٹ ہو جانے کے بعد ہم فائر کا استعمال کرتے ہیں انٹرگرون ٹیکنولوجیز کا استعمال کر رہے ہیں ڈیٹیکشن کے لئے الگ استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ہری سپیس میں جو کچھ آئے گا اس کے بارے میں ہمیں پڑھا چکتے ہیں بارڈر پر بی ایس ایف الٹ موڈ پر ہیں اور پاکستان سے آنے والی ہر ساجش کا گمتوٹ جواب دیا جاتا ہے آنے والے دنوں میں بی ایس ایف نے بارڈر پر سندکت گتی ویڈیوں اور پندرہ اگست کو لے کر چوکسی اور بھی بڑھا دی نیوز ایٹین راجستان کے لئے جودپور سے رنجن دوے کی ریپورٹ توہیں جائپور کے ہوتل حیات سے ایک کروڑ پینتالیس لاکھ روپے کی چوری کے معاملے کو لے کر کے پولیس نے مدبردیش کے رازگر سے تین آروپی گرفتار کی ہیں جائپور اور مدبردیش پولیس کے قریب اٹھالیس گھنٹے چلے آپریشن کے بعد ان آروپیوں کو پکڑا گیا ہے ریپورٹ دیکھیں جائپور کے حیات ہوتل میں چوری کا معاملہ مدبردیش اور راجستان پولیس کی سیوکت کاروائی ایمپی کے راجگر سے پکڑے گئے تین آروپی آٹھ اگس کو مہانا کے حیات ہوتل میں تلنگانا کی کاروباری نریش کمار کی بیٹی کی شادی سے تقریباً دیڑھ کروڑ روپے کی گہنے چوری ہوئے اس معاملے میں پولیس نے 48 گھنٹے کے اندر ہی تین آروپیوں کو دھرد گوچا پکڑے گیا آروپیوں میں ایک نابالک بھی شامی ہے جائپور پولیس سار امپی کی راجگر پولیس نے سہیت روپ سے اس آپریشن کو انجام دیا ہے آروپیوں کو پکڑنے کے لیے سات ٹی میں ایک کٹھی تھی گئے پولیس نے CCTV فٹیج کے ادھار پر اندازہ لگایا تھا کہ اس وارداد کے پیچھے کڑیا گینگ کہا جس کے بعد مدھ پردیش پولیس نے 48 گھنٹے کے اندر آروپیوں کو دھرد گوچا جانکاری ہے کہ اور اس سے پیچ رازدانی جائپور سے بڑی خبر میں رہی ہے جہاں پر بانگلہ دیش میں ہندووں کی خطیاوں کے معاملے کو لے کر چودہ اگست کو سانگھانیر کے بازار بند رکھنے کا اعلان ویاپاری نے کیا ہے ویاپار مہارسنگ کی بیٹک میں یہ بڑا فیصلہ کیا گیا بی جے پی پروکتہ پرتاب راو نے اسے لے کر بیان دیا انہوں نے کہا کہ ہندووں کے نرسنہار سے آہت ہیں ویاپور واسی اور اسی لیے سانگھانیر کے ویاپاریوں نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے بانگلہ دیشی ہندووں پر دلم برداشت نہیں ہوں گے ویاپاری پرتیستان بند رکھ کر کے اس کا بیرود رکھت کیا جائے اور اسے پیچ بارڈ میر کے سیڑوا سے بڑی خبر مل رہی ہے جہاں کندنپورہ بھارت مالا روڈ پر لوٹ کی بارداد کوئی ہے بھارت فائننس کمپنی کے کرمچاری کے ساتھ لوٹ کی بارداد کی گئی ہے چار پانچ لاکھ روپیوں سے بھرا بیگ چھین کر کے آر اوپی بدمانش پر آر ہو گئے موٹر سائیکل سے جا رہا تھا کرمچاری اور اسی دوران گاڑی میں آئے دو بدمانشوں نے پہلے بائیک کو ٹکر ماری بائیک کو ٹکر مار کر روپیوں سے بھرا بھارت فائننس کا کرمچاری بتایا جا رہا ہے موٹر سائیکل سے بیساسر گاؤں کی طرف سے آرہا تھا سیڑوہ اور بائیں پر کندرپورہ سے پہلے پیچھے سے آرہا ہے اسے گاڑی میں آئے دو لوگ بدمانشوں نے بائیک کو ٹکر مار کر کے لوٹ کی بارداد کو انجام دیا ہے لگبک چار پانچ لاکھ روپیوں سے زیادہ اس بیگ میں بتایا جا رہے ہیں جو چھین کر کے بدمانش پر آرہو گئے ہیں گھائل پیننس کرمچاری کی طرف سے پلس کو جانکاری دی گئی ہے سیڑوہ پلس موقع پر پہنچ گئی ہے جانکاری ہے سب سے پہلے سب سے دیز نیوزے کی راجستان تو وہیں علور کے دادر گاؤں میں بائیس سال کی ایک محلہ کی سندگ دموت کا معاملہ سامنے آئے مرتکہ کی پتی کا یہ کہنا ہے کہ معمولی کہا سننے کے بعد اس نے آتما تیا کی جبکہ مائکے والوں کا آرہو پہ کہ اس کی ہتیا کی گئی محلہ کی موت پر بنا سسپنس مائکے والوں نے لگایا ہتیا کا آرہو پتی بولا پتنی نے کی آتما ہتیا بائیس سال کی بینہ کی ہتیا ہوئی یا پھر اس نے آتما ہتیا کی یہ جاج کا مددہ ہے لیکن مائکے والوں کا آرہو پہ کہ بینہ کو دہیج کیلئے موت کے گھاٹ اتار دیا کیا پیڑیت پریوار کا کہنا ہے کہ بینہ کا پتی شریر سنگھ اکثر اس کے ساتھ مار پیٹ کیا کرتا تھا اور واردات والے دن بھی اس کی بینہ سے کہا سنی ہوئی تھی اور سکھ دین ہم نے بات کری اس میں ممی نے کری موہ نے کری سائی سلام تکریباً ڈھائی سال پہلے بینہ کی دوسری شادی دادر نیواسی شیر سنگھ سے ہوئی جبکہ شیر سنگھ کی یہ پہلی شادی تھی پیڑیت پریوار شیر سنگھ پر ہتیا کے علاوہ عوید سمبند کے آروب بھی لگا رہا ہے سسرال والے بھلے ہی شیر سنگھ پر ہتیا کے آروب لگا رہے ہو لیکن اس کی تھیوری بلکل ہی الگ ہے اس کی مانے تو بینہ پہلے بھی آتمتیا کی کوشش حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا ہے نندہ دیوی ایکسپریس ٹرین دو حصوں میں بڑھ گئی سپیڈ دھیمے ہونے کی وجہ سے پٹھری سے نہیں اترین دیبے پونے گھنٹے دیری سے ٹرین چلیے یادری لگاتار پریشان ہوتے دکھائی دیئے اے تری اے تری اور اے پور کے بیچ کے دیبوں کی کپلنگ پھوٹ گئی جس کی وجہ سے ٹرین دو حصوں میں بڑھ گئی حالانکہ بڑا حادثہ ہوتے ہوتے یہاں پر دل گیا ہے ٹرین کی رفتار دھیمے ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا برنہ ٹرین جو ہے پٹھری سے اتر سکتی تھی چھے کوچ آگے چلے گئے اور دس کوچ پیچھے رہ گئے ہیں نندہ دیوی ایکسپریس ٹرین دو حصوں میں بڑھ گئی بھرتپور اور سیبر الویسٹیشن کے بیٹر یہ بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹلا ہے